ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ مریم نواز جب لاہور سے اسلامباد پہنچیں تو اس دوران کیا ہوا اچانک ایک بہت بڑی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے ایک طاقتور وزیر کے خلاف جب ایکشن پلان کیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ایک اہم شخصیت کی جانب سے تو اس وزیر محصوف نے اس قانون نافذ کرنے والے آفیسر کو ہی یعنی وہ جو پورا ایکشن پلان کیا گیا تھا اس ایکشن کو پلان کرنے والے کو ہی کیسے اڑا دیا اور ایک عدالت میں کس نویت کا تماشا چلتا رہا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی مریم نواز جب اسلامباد آئیں تو اس وقت کیا ہوا ایک بڑی گرفتاری کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور ایک ایسے وزیر جن کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک بڑی کاروائی کرنے والے تھے اس وزیر محصوف نے کیسے ایک اہم شخصیت کو ہی اس کو عودے سے ہٹوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ کیسے استعمال کیا تو سب سے پہلے آپ کو اس طاقتور وزیر کی کہانی سناتے ہیں اور یہ جو وزیر ہیں ان کا اصل میں تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نظریاتی تعلق نہیں ہے اور یہ کبھی بھی تحریک انصاف کے نظریاتی کیمپ میں شامل نہیں رہے یہ جو وزیر ہیں ان کا تعلق اصل میں پاکستان کے ان سیاسی خاندانوں اور ان سیاسی گروپس کے ساتھ ہے جو کہ پارٹیاں بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں جو وفاداریاں بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں اور جب بھی وہ پارٹی بدلتے ہیں جب بھی وہ اپنی وفاداری بدلتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیا جواز تراش لیتے ہیں اور اسی طرح یہ جو وزیر صاحب ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جب انہوں نے ایک وائب دیکھی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کو ایک بڑے ہی مخصوص قسم کے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جو اس قسم کے سیاسی گروہ ہیں یہ پورا سیاسی ماحول سیاسی فضاء اور جو سیاسی نبض ہوتی ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اور جب انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا اور یہ ایسیس کر لیا کہ اب اگلی جو حکومت ہے وہ نون لیگ کی نہیں آئے گی تو اس وقت انہوں نے اپنا جو پورا گروپ ہے اس وقت پورے گروپ کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا اور ان کی جو فیملی ہے اس کے خلاف ایک نیب کا کیس بھی تھا لیکن چونکہ اس خاندان کا بڑا سیاسی اثر و رسوخ ہے اور اس خاندان کے خلاف اگر کوئی کاروائی کی جاتی تو پھر حکومت کو بھی ایک خطرہ ہو سکتا تھا اس لیے وہ جو کیس تھا نیب والا وہ بالکل مسئلتوں کے نیچے دب گیا تو اس کے بعد ان کے جو ایک بھائی صاحب ہیں ان کا نام بھی ایک بہت بڑے سکینڈل میں آیا اور اس سکینڈل کی تحقیقات کا حکم خود وزیراعظم عمران خان نے دیا تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس سکینڈل کے اوپر بھی کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی اور جب ان کے بھائی کا سکینڈل آیا تو اس وقت اس وزیر صاحب کی جو وزارت تھی وہ تو تبدیل کر دی گئی لیکن اس سکینڈل کے نتیجے میں جس قسم کی کاروائی ہونی چاہیے تھی اس قسم کی کاروائی دیکھنے میں نہیں آئی اور اب ایف آئی اے کے ایک عالی شخصیت جو ہیں انہوں نے یہ پلان کیا تھا کچھ واحد کی بنیاد پر کہ ان وزیر محصوف کو طلب کیا جائے گا اور ایک خاص معاملے پر ان سے تفتیش کی جائے گی وہ معاملہ کیا تھا وہ بھی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو وزیر ہیں ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور ان کے خاندان کی جو ایک شوگر مل ہے جو ٹو سٹار شوگر مل کہلاتی ہے اس کے بارے میں ایف آئی اے کو پتا چلا کہ اس شوگر مل میں کچھ تیرہ کروڑ روپے کے جو شیرز ہیں وہ خسرو بختیار جن وزیر صاحب کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا ان کے بھی ہیں تو ایف آئی اے چاہتی یہ تھی کہ ان کو طلب کیا جائے اور ان سے اس معاملے پر تفتیش کی جائے اور کچھ وزاحت طلب کی جائے اور کچھ ان سے ایویڈنس بھی مانگے جائیں اسی طرح یہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے جس کی سربراہی ڈاکٹر رزوان کر رہے تھے انہوں نے جہانگیر ترین کے وارنٹ حاصل کرنے کی اجازت بھی مانگی تھی اب خسرو بختیار کے معاملے پر اور جہانگیر ترین کے معاملے پر یہ جو ڈاکٹر رزوان ہے جو ایف آئی اے کی جو جے آئی ٹی تھی جو کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تھی اس کے سربراہ تھے وہ اس معاملے پر ڈٹ گئے تھے کہ وہ خسرو بختیار سے بھی تحقیقات کریں گے اور جہانگیر ترین کے وارنٹ بھی حاصل کریں گے کیونکہ جو ایف آئی اے کے ذرائع ہیں ان کے مطابق ان دونوں کے خلاف بڑے ٹھوس چواہد موجود تھے لیکن ہوا کیا ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ تو ان کا اپنا ایک بڑا گروپ تھا اور چونکہ خسرو بختیار بھی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اپنا ایک سیاسی گروہ ہے اور جہانگیر ترین کے گروپ میں جو ارکان شامل ہیں ان میں سے بھی کئی ارکان ایسے ہیں جن پر خسرو بختیار اور خسرو بختیار کا جو سیاسی خاندان ہے اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے تو یہ جو سارا اثر و رسوخ چلا اس کی وجہ سے یہ جو ایکشن پلان کیا تھا ڈاکٹر رزوان نے جی آئی ٹی کے سربراہ ان کی چھکٹی ہی کروا دی گئی اور ان کو ایف آئی اے میں جو یہ ٹاسک دیا گیا تھا اس ٹاسک سے ہی ہٹوا دیا گیا اب واپس آتے ہیں ایک بڑی گرفتاری کے معاملے پر اور عدالت میں کیا چلتا رہا تو معاملہ یہ ہے کہ نون لیک کے ایک رہنماں نے حال ہی میں ایک ایسا بیان دیا جسے کچھ حلقوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا ہی متنازہ بیان ہے اور یہ ایک طرح سے مبینہ طور پر انہوں نے کوئی ریاست سے غداری کر دی یا ملک سے غداری کر دی اور انہوں نے یہ بیان اس پس منظر میں دیا کہ جب میاں نواز شریف نے پاکستان کے طاقتور حلقوں پر یہ الزام لگایا کہ ان کی جانب سے مریم نواز کو بہت بڑا تھرٹ ہے اور کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ مریم نواز کو جان کا خطرہ بھی ہے اور بعد میں مریم نواز نے بھی تصدیق کی تھی کہ انہیں اس قسم کے پیغامات پہنچائے گئے ہیں اب اس پس منظر میں جاویر لطیف جن رہنما کا ہم نے آپ سے ذکر کیا انہوں نے یہ کہہ دیا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آصف علی زرداری نے جس طرح سے بینظیر بھٹو کی شہادت کے باوجود اور بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا ہو سکتا ہے کہ مسلم لگ نون کی پالیسی آصف علی زرداری اور پیپرس پارٹی کی پالیسی سے مختلف ہو اب ان کا یہ جو بیان تھا اس کے بعد ان کے خلاف غداری کے مقدمات کی درخواستیں بھی دی گئیں اور ایک جو درخواست تھی اس کے اوپر بڑی ہی زبردست قسم کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگریسیولی سماعت ہوئی پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اس سماعت کے دوران کیا ہوا ہوا یہ کہ سرکاری وکیل جو تھے انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ جعوی لطیف کا جو بیان ہے وہ اپنے لیڈر کی محبت کی حدود جو ہے اس نے کراس کر لیں اور ان کا یہ جو بیان تھا اس کی سیڈی جو ہے وہ ہم نے بھیجوا دیا ہے فرنزک کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ جو کیس ہے اس میں تو کسی صورت زمانت بنتی ہی نہیں دوسری جانب جعوی لطیف کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ اصل میں تو مریم نواز کے قتل کی سازش تیار کی گئی تھی اور اسی سازش کے تناظر میں جعوی لطیف نے یہ جو سٹیٹمنٹ تھا اس تناظر میں دیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی دہشتگردی کا کیس نہیں ہے کہ اس کی کوئی زمانت نہ ہو سکے لیکن ہوا یہ کہ جب جج صاحب نے دونوں طرف کے دلائل سنے تو انہوں نے جعوی لطیف کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور جب یہ حکم دیا گیا اس وقت تک جعوی لطیف کو شاید معلوم ہو چکا تھا یا ان کے وکلا بھی یہ بھام چکے تھے تو اس وقت جعوی لطیف عدالت سے جا چکے ہوئے تھے لیکن بعد میں عدالت سے جانے کے باوجود جعوی لطیف کو گرفتار کر لیا گیا اب اس پورے معاملے پر مریم نواز نے اپنے جو پارٹی رہنماں ہیں ان کو کیا حدایت کی ایک تو آپ کو بتائیں کہ جعوی لطیف کی گرفتاری پر شہباز شریف جو مفامت کی سیاست کرتے ہیں ان کی جانب سے کوئی خاص جو ہے وہ مضمتی بیان نہیں آیا اور انہوں نے ایک بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھیلا ڈھالا قسم کا بیان دیا تا ہمارے ذرائع کے مطابق مریم نواز نے نون لیگ کے جو دیگر رہنماں ہیں ان کو یہ حدایت کی کہ جعوی لطیف کے لیے آواز اٹھائی جائے اور اس معاملے پر کسی بھی وہ مفامت کا شکار نہ ہوں کسی مسلحت کا شکار نہ ہوں اور کھل کر جعوی لطیف کی گرفتاری کی اور ان کے اوپر جس طرح سے اگداری کے مقدمات بنانے کی کوشش کی گئی اس معاملے کی مضمت کریں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سٹیکمنٹ بھی دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ریاست کا کام اپنے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے نہ کہ ان کی حبل وطنی پر شک کرنا اور ان پر جالی مقدمے بنانا بھی ریاست کا کام نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جعوی لطیف اتنے ہی محبے وطن ہے جتنا کہ پاکستان کا کوئی اور شہری ہو سکتا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے آئین کی قانون آئین اور قانون کی بالا جستی کی بات کی اور جب آئین اور قانون کی بالا جستی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کے بعد کئی ایسی انہوں نے کچھ کوٹ کیے معاملات کے اس کو پھر اس کی سزا ملتی ہے اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل میں تو قانون کی اور آئین کی بالا جستی کے لیے جو جعوی لطیف نے آوال رہائی یہ تو ایک طرح سے حبل وطنی ہے اور اس کے بعد نون لیک کا جو سوشل میڈیا سیل ہے جس کو مریم نواز کنٹرول کرتی ہیں اس پر ایک بازابتہ وی سٹینڈ وی جعوی لطیف کا ٹرنڈ بھی چلایا گیا اور اس میں بھی بڑی اگریسیو نویت کی اور بڑی حساس نویت کی ٹریٹس بھی کی گئیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ